موسیقی دھڑے ہیں وہ اب جو ہے ایک ہونے جا رہے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ جب یہ نتیج آ رہے تھے این اے ٹو فوٹی کے اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو مارکوٹائی بھی ہوئی ہے پی ایس پی کی جانب سے جو مصطفیٰ کمال نے زبان استعمال کی تحریک لبیک کے خلاف اور جس طرح کہ انہوں نے دھواندھار پریس کالفرنس کی اور پھر ان کے لوگوں نے میڈیا پر جس طرح سے پروپگندہ کیا ہے تحریک لبیک کے خلاف اور پھر جو تحریک لبیک نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے اس سے جو ہے خطرہ انہوں نے بھاپ لیا ہے اور اب ایمکی ایم کے تینوں دھڑے جو ہے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے اپنی عزت جو ہے رہی سائی عزت بچائی جائے اور یہ عزت جو ہے این اے ٹو فوٹی فائیو کے حوالے سے ہے کہ جو آمیر لیاقت حسین کی دیت کی وجہ سے یہ سیٹ کھالے ہوئی ہے اور اب وہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے سیٹ لے لی ہے حکومت کو دھمکا کر حکومت کو دھمکی دے کر کہ یہ سیٹ ہماری تھی اور یہ سیٹ ہمیں ہی دی جائے اگر آپ نے یہ سیٹ ہمیں نہ دی تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے تھرٹ کیا اور پھر جو ہے اسلام آباد سے جو ہے یعنی ٹیلی فونز یا ایسی یعنی ہمیں بیانہ طور پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ سیٹ تحریک لب بیک سے ایمکی ایم کو واپس دے دی جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ شروع سے جس طرح سے تحریک لب بیک یہ سیٹ جیت رہی تھی تین سو تین چار پولنگ اسٹیشن تک جو ہے تحریک لب بیک مسلسل جیت رہی تھی اور پھر چار پانچ پولنگ اسٹیشن جو باقی تھے اس میں جو ہے تحریک لب بیک کو ہرا دیا گیا تو اس سے جو ہے جو یہ یعنی پی ایس پی ایمکی ایم حقیقی اور اسی طرح ایمکی ایم پاکستان ان میں جو ہے تشفیش کی لہر دوڑ گئی ہے جو تحریک لب بیک نے کار کردگی دکھائی ہے اور جس طرح سے تحریک لب بیک کے لوگ جو ہے وہ بہر نکلے ہیں انہوں نے کارنر میٹنگ کی ہے انہوں نے لوگ اسے رابطے کیے ہیں کیونکہ خطرے کی گھنٹی تو ایمکی ایم کے لیے اور دوسری جو کراچی میں پارٹی ہے ان کے لیے تحریک لب بیک نے پچھلے سال ہی بجا دی تھی اور یہ خطرے کی گھنٹی بجائی تھی این اے ٹو فورٹین نائن کے اس میں کہ جب یہ بلدیا ٹاؤن کا حلکہ اس میں جو ہے تحریک لب بیک کو بھی یعنی ہرایا گیا تھا اس ٹائم بھی جب تحریک لب بیک کے خلاف اپریشن چر رہا تھا تو یہ صورتحال تھی اس وقت بھی جو ہے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی تحریک لب بیک نے اب تو پھر یہ واضح ہو گیا ہے سب کے سامنے آ گیا ہے تحریک لب بیک ایک بہت بڑی کراچی کی سیاسی قوت اس وقت بن چکی ہے اور آپ اس سے پہلے بھی جو ہے کراچی کے حالات پر گیری نگاہ رکھنے والے پاکستان کے جو ہے معروف صحافی مزہر آباد جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ تحریک لب بیک آنے والے بلدیاتی الیکشن ہوں چاہے پھر جو ہے عام انتخابات ایک بڑی حقیقت کے طور پر جو ہے سامنے آئے گی اور کراچی سے وہ یعنی سیٹیں بھی لے جا سکتی ہے اور بڑے افسیٹ بھی کرتکتی ہے تو ان کی بات جو ہے یعنی یہ سچ ثابت ہوئی اور جو یہ الیکشن ہوا ان نے تو فوٹی کا یہاں پر جو ہے پھر جس طرح سے تحریک لب بیک نے جو ہے اپنی کارکرتگی سکھائی ہے جس طرح سے لوگوں نے تحریک لب بیک پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور جس طرح سے ایمکی ایم کو جو ہے ناکو چنے چپوائے ہیں طریق لب بیک نے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ دھمکیوں پر اتر آئے چاہے وہ ایمکی ایم حقیقی ہو ایمکی ایم پاکستان ہو چاہے پی ایس پی جو لبادہ اڑے ہوئے ہیں پور امنی کا اور مصطفیٰ کمال یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے جی میری وجہ سے جو ہے کراچی میں امن آیا ہے میری وجہ سے جو ہے میں الطافسون کے سامنے کھڑا ہوا تو اس لیے اس حالات میں کھڑا ہوا کہ جب حالات وہ کراچی کے خراب تھے اور میری ہی اس سے جو ہے آج یعنی تحریک لب بیک وہ جو ہے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے اور پھر انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے جس طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ لاہور نہیں ہے یہ کراچی ہے تو اس طرح کی اور پھر انیس قیم خانی نے بھی وہی زبان استعمال کی وہی لب و لہجہ استعمال کیا اور یعنی دھمکانہ دھمکیاں حالانکہ اردو سپیکنگ کے جو لوگ ہیں وہ پیار محبت والے لوگ ہیں اور پھر جو ہے انہوں نے جس طرح کا کراچی کا محول وہ خراب کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں جس طرح سے آپ ان کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ تحریک لبیک ان کے لیے تھرٹ ہے اور تحریک لبیک نے ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے تحریک لبیک نے ان کو اپنی اوقات ایم کیو ایم کو چاہے حقیقی ہو چاہے پھر پی ایس پی ہو ان کی اوقات یاد دلا دی ہے تحریک لبیک نے تو اس طرح سے اب جو ہے یعنی سوچ و بچار میں یعنی اب یہ پڑ گئی ہے تینوں دھڑے اور جو یعنی آپ دیکھیں جو ابھی تک ازاد حیثیت میں گھوم رہے ہیں چاہے وہ عشرت العباد ہوں چاہے فاروق ستار ہوں ان سے بھی جو ہے رابطے کیے جا رہے ہیں کہ خدا راہ کسی نہ کسی طرح تحریک لبیک سے جو ہے جان چھوٹے کوئی مشورے دیے جائیں اور پھر جو ہے یعنی اب فیصلہ یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو آمر لیاقت حسین کی سیٹ خالی ہوئی ہے ان کی ڈیتھ کی وجہ سے ٹو فورٹی فائیو کا حلکہ ہے یہ جمشید کوارٹر کا حلکہ ہے پی آئی بی بھی وہ اس کے اندر تو اس طرح سے جو ہے یہ حلکہ ہے اور اب یہ حلکہ بھی ایمکی ایم کا ہی حلکہ رہا ہے لیکن پی ٹی آئی نے یہ سیٹ جی تھی تھی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور آمر لیاقت حسین نے جو ہے تقریباً چھپن ہزار ووٹ لیے تھے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی اس سیٹ پر انہوں نے فاروق ستار ایمکی ایم پاکستان نے اور انہوں نے پیتیس ہزار کے قریب ووٹ لیے تھے تیسری پوزیشن لی تھی یہاں پر تحریک لبائک نے اور انہوں نے بیس ہزار ووٹ لیے تھے بیس ہزار سے زیادہ اور پھر چوتھی پوزیشن لی تھی یہاں پر ایم ایم اے کے امیدوار نے تو یہ اب وہ صورتحال ہے اور یہ صورتحال میں یعنی صاف زہر اس وقت نظر آ رہا ہے کہ ایم ایم ہو یا پھر پی ایس پی ہو یا پھر ایم ایم حقیقی افاق احمد کی پارٹی ہو ان کی نیندیں جو ہیں اڑا دی ہیں اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تین چار ان کی میٹنگ بھی آپس میں ہو چکی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے میں اتحاد ہو نہ ہو لیکن جو ہے یعنی سیٹ یہ ضرور نکالنی چاہیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بائیکارٹ کا اعلان ہوا کر چکی ہے وہ حصہ نہیں اندے گی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ستائیس جولائی کو جو ہے یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے کراچی میں اور ابھی سے ہی ایم کیوم نے سر جوڑ لیے ہیں ان کی تمام دھڑوں نے سر جوڑ لیے ہیں اور جس طرح سے اس واقعے کے بعد جو یعنی وہ تشدد ہوا ہے اس واقعے کے بعد اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ تحریک لبائیک کے لوگوں کو مارا پیتا جا رہا ہے ان کو دھمکایا جا رہا ہے اور جو داڑھی وہ والا دکھا جا رہا ہے اس پر وہ تشدد بھی کیا جاتا ہے اور اسی اس میں جو ہے دو فپلس پارٹی کے کارکنان کو بھی جو ہے یعنی ایم کیوم والوں نے جو ہے مارا تھا پی ایس پی والوں نے ان کو مارا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ وہ تحریک لبائیک کے کارکن ہیں لیکن وہ نکلے پی پلس پارٹی کے تو پھر یہ ایم کیوم والے پی ایس پی والے جو ہے مافی مانگنے وہ چلے گئے پی پی کے آفیس میں تو یہ اس طرح کے جو ہے اب واقعات ہو رہے ہیں جو داڑھی والا وہ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے کہ یہ تحریک لبائیک کا ہی کارکن ہے تو ان پر تشدد کیا جا رہا ہے تو یہ صورتحال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اداروں کو اس پر نوٹس لینا چاہیے اس حوالے سے اور یہ بھی کہ اب وہ دور واپس نہیں آئے گا جو اس سے پہلے تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ نانٹی کی دہائی ہوگی یا پھر مشرف کا دور ہوگا یا پھر پپلس پارٹی کا تو اس طرح سے جو ہے اب یہ دھڑے جو ہے سوچ بیچار کر رہے ہیں فکر مند ہے کہ کس طرح سے اپنی رئی سہی عزت کو جو ہے بچایا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے MQM کے یہ تینوں دھڑے کیا یہ اتحاد میں وہ جاتے ہیں یا پھر الگ الگ سے وہ جاتے ہیں تو لیکن تریقے دبیک نے ان کی نیندیں جو ہیں اس وقت حرام کی ہوئی ہیں MQM کی اور ان تمام دھڑوں کی اور اس حوالے سے جو ہے اب یہ سوچ بیچار کر رہے ہیں کہ بھی ایک ہی امیدوار کھڑا کیا جائے تو اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے پاکستان